بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اردگرد کوئی مجبور پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی عزمائش ہے یہ آپ کی بھی عزمائش ہے زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراں مت کھولا کریں کیونکہ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں بارویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی میں کہتا ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو ماشرے میں کچھ مرد مو دکھانے کے قابل نہ رہے ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے کتنی ہی طویل فاصلوں پر ہوں ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے عورت چاہے ہاروٹ کی پڑی ہو یا ایک اوپلے تھابنے والی اس کا مرد جب کسی دوسری طرف دھیان دیتا ہے تو اس کے اندر کا ایک میکنزم فوراں گھنٹی بجا دیتا ہے اس بات کا پڑے لکھے ہونے سے نہیں ایک عورت ہونے سے تعلق ہے کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لے دوبارہ کوشش کر پہلے والی گولی میس ہو گئی زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے پچیس سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کی عمر تک اس ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے زندگی ایک آئینہ ہے جس میں بیزار ہو کر دیکھو گے تو بیزار ہوتے چلے جاؤ گے اور اگر مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو مسکراتے ہوئے چلے جاؤ گے کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا اکل مندی کی نشانی ہوتی ہے زیادہ سوچنا بھی زیادہ عذیت کا باعث بنتا ہے اس لیے خود کو مضبوط کریں یا پھر مصروف رہیں اگر آپ کو اسائشیں درکار ہیں تو محنت سے حاصل کریں بجائے شادی کر کے جہیز کے ذریعے اپنے آپ کو سمجھنا بہتر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو دوسروں کو سمجھنا دشوار محسوس ہوتا ہے کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے مت پرکھنا کیونکہ شاید اس نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے خوبصورت زندگی کی تعمیر روزانہ کی کوشش اور دعاوں سے ہوگی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں بجائے اس کے کے بات سمجھنے کے لیے باپ چاہے کتنہ ہی بڑا ہو جائے ہر گھر کا مضبوط ستون ہوتا ہے میں نے زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا اس لیے زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں سبر کرنا انتظار سے بہتر ہے اس لیے انتظار بالکل بھی نہ کریں کیونکہ انتظار تو مردے کر سکتے ہیں اور زندہ لوگوں کے لیے سبر ہوتا ہے انتظار میں زہمت ملتی ہے جبکہ سبر کے لیے بیٹھا پھل ہوتا ہے اکیلی عورت آپ کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے موقع نہیں خوش رہنے کا راز اس میں ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو اہمیت صرف اتنی ہی دیں جیسے چائے کے اوپر آئی ہوئی بالائی کو دیتے ہیں اپنی غلطی جلد ہی تسلیم کر لینی جائے اور جب آپ درست ہوں تو خاموش رہا کریں اگر کوئی کیل بن کر چوبنے لگے تو آپ فوراں ہتھوڑی بن کر اسے گار دیں تنہائی اختیار کرنے سے تمام سوالوں کے جوابات مل جایا کرتے ہیں اکثر اوقات مردوں کو وہ عورتیں اخلاق سے گری ہوئی لگتی ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور سے ہس کر بات کر رہی ہوتی ہیں میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا مرد کو کیسے پتا چلے کہ وہ درست ہے یا غلط کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا باپ نے جواب دیا جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے سمجھنا تم درست ہو ورنہ خود کو صدھار لو زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا انسان کو خاموش اور اکل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بنا دی پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچھانا زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور پھر زندہ بھی نہیں رہتے ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں جو آپ بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہم سبق نہیں سکھا دیتا دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو ہمیشہ خوش رہیں خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائے اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنے جہالت کو جان لینے کا نام ہے مسکراہت تمہاری زندگی میں مزید دس سال کا اضافہ کر دے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے اکل مند وہ ہے جو اپنے عیب خود محسوس کرتا ہے دنیا محسوس نہیں کرتی اور بے وکوف وہ ہے جو اپنے عیب خود محسوس نہیں کرتا بلکہ دنیا محسوس کرتی ہے اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے ماف کر دو کیونکہ تمہارا ماف کرنا اسے ساری زندگی شرمندگی میں رکھے گا جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے وہ احمق ہے اور جن کے ذہن میں سوال اُبھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں ہر عذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا شخص پہلے جیسا رہتا ہے بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی نصیت تو سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں جتنی خاموشی ہے ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں مگر وہ انہیں دوسرو میں تلاش کرتا ہے بات اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے وقت تو اپنے وقت پر ہی بدلتا ہے مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں یہ کسی وقت بھی بدل جاتا ہے خواب خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے ناظرینِ گرامی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں